اسلام علیکم جی مگنیٹک مٹیریل کے طور پہ لیٹس اے ہم کنسیڈر کرتے ہیں پلازما کو مگنیٹک مٹیریل جس کی کچھ نہ کچھ پرمیبیلیٹی ہوگی تو اگر ہمارے پاس بانچ آف پلازما ہے تو ڈائیورجنس آف ای آپ کے بار برابر ہوگی رو آور ایپسیلان آٹ رو آپ کے بار دینسٹی ہے چار دینسٹی ہے ایپسیلان آٹ پرمیٹیوٹی ہے ڈیل کراس ای برابر آدھے گا ریٹ آف چینج آف مگنیٹک فیلڈ اب ان دو کے علاوہ آپ تو ہمیں مگنیٹک مٹیریل کے طور پہ دیکھنا ہے تو آپ یہاں پہ کہیں گے کہ ایپسلوٹ ویکیوم میں ڈیل ڈاٹ بھی زیرو ہوگا یعنی کوئی مونو پول ایگزسٹ نہیں کرتا مگر ڈی سی سورس میں بھی کہ کوئی چین نہیں آتی کیونکہ کرنٹ کانسٹنٹ ہوتا ہے جب ہم دو چارجز کو جوڑ دیتے ہیں کس کے ساتھ اسی سورس کے ساتھ اب وہاں پہ کرنٹ جو پرڈیوس ہوگا وہ آلٹر کرے گا تو وہاں پہ الیکٹرک فلکس میں بدلاؤ آئے گا اس بدلاؤ سے فیرڈل آئے گا اور جاؤ آپ کے بات سورس بنے گا مگنیٹک فیلڈ کے ٹھیک ہے کرنٹ کی وجہ سے جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس میں ویرییشن جو آئے گی تو اگر جو آپ اس کی چینج اس کی ڈائیورجنس دیکھیں گے تو میو نوٹ جے جے یہاں پہ کیا ہے کنڈکشن کرنٹ ڈینسٹی جو دو چیزوں سے مل کے بنے گی فری چارڈ ڈینسٹی اور باؤنڈ چارڈ ڈینسٹی تو میں نے اسے جے کو بتا دیا دو چیزوں سے مل کے یہ بنا ہے میکسویل کی فورت ایکویشن دیکھی جائے تو ڈائل کروس بھی برابر ہے میو نوٹ جے پلس ایپسلو نوٹ پارشل ہی اور پارشل ٹی اب ہم جے کی ویلیو جانتے ہیں وہ دونوں ویلیوز میں نے پلیس کر دی جے کی جگہ جے ایف پلس جے بی آ گیا یعنی فری چارڈ ڈینسٹی اور باؤنڈ چارڈ ڈینسٹی پلیس کر دیا ہے جس چیزوں کو میں نے ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا ہے یہ چیز کہلاتی ہے ڈسپلیسمنٹ کرنٹ ڈینسٹی اسے ہم ڈ سے زائر کر دیں گے تو آپ اس سارے کی جگہ پارشل ڈ اور پارشل ٹی مینشن کر دیں گے تو یہ لے کے ہم یہاں پہ آگئے اس جگہ پہ تو اب آپ نے جو ایکویشن ٹو تھی اس میں یہ ویلیو پلیس کی تو آپ کے پاس ڈیل ڈاٹ بی آ گیا مینو ناٹ جی ایف پلس پارشل ڈی اور وہ پارشل ٹی اب بی ہم جانتے ہیں مینو ناٹ ایچ ہوتا ہے تو بی کی جگہ وہ ویلیو پلیس کر دیا آپ نے اب آپ کے پاس کیا ہے جناب کہ آپ نے مینو ناٹ باہر لے لیا ڈیل کراس ایچ ہے مینو ناٹ مینو ناٹ سے کٹ جیگا تو یہ ایکویشن 5 بن جے گی اسے ہم ایمپیرز لا کی ڈیفرنشل فارم کے طور پر جانتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مگنیٹک پرپرٹی ہے پلازما کی وہ مگنیٹک ہے بھی یا نہیں بھی دوبارہ سے ایکویشن ٹو لے لیتے ہیں یہ ایکویشن ٹو ہے ڈیل کراس ایم کو ہم جے بی لے لیتے ہیں تو جے بی کی جگہ ہم ڈیل کراس ایم میں نے مینچن کر دیا اسی طریقے سے میں نے آئیلائٹ کیا مینو ناٹ کو دوسری طرف لے گیا تو وہ ون اوور مینو ناٹ ہو گیا اب آپ نے کیا کیا یہ جو ڈیل کراس ایم تا دوسری طرف جائے گا تو مائنس میں آجے گا مینو اوپر کر دیا ہے آپ کے بعد اس کے سائن میں نے آئیلائٹ کر دیا کہ پاور مائنس ون ہو گی ہے اب ڈیل کامن لے سکتے ہو تو ڈیل کراس بی مینو ناٹ انورس مائنس ایم اس سارے کو ہم ایچ کے طور پر دیکھ لیں گے تو یہ ایچ کے طور پر آجے گا آپ کے بعد ڈیل کراس ایچ برابر آجے گا جی ایف پلس ایپسیلا ناٹ پارشلی اوپارشل ٹی اب جی ایف کیا ہے کنڈکشن کرنٹ ڈینسٹی پارشلی اوپارشل ٹی کیا ہے ڈسپیسمنٹ کرنٹ ڈینسٹی اب آپ کے پاس اگر ہم کہیں کہ مالیکیوز کی جو الائنمنٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے تو پلازما فیرامگنیٹک ہوگا اگر سیونٹی پرسنٹ ہے تو پیرامگنیٹک ہوگا اگر فائی پرسنٹ ہے تو ڈائی مگنیٹک ہوگا تو اس سیوچ پر لے کے ازمشن سمجھتے ہیں کہ لیٹس سیم ہر پاس جو مگنیٹیزیشن ہے اور جو مگنیٹک فیلد سٹرنٹ ہے اس کا ریلیشن ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے تو آپ پرپورشنلٹی ختم کریں گے کانسٹنٹ لگا کے کانسٹنٹ آپ نے مینچن کر دیا ایچ ابھی ابھی میں نے بتایا کہ میو ناٹ انورس بی مائنس ایم ہے تو میں ایم کی ویلیو یہاں پہ لگا دوں گا یہ میں نے ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا اس کی جگہ یہ ویلیو آگیا آپ کے پاس اب یہ نیگٹیو کا فیکٹر ہے دوسری طرف جائے گا تو کس میں آجے گا پوسٹی میں ایچ کامل لے لو تو آپ کے پاس ہم جانتے ہیں میو ناٹ میو ایم کیا ہوتا ہے یہ ویلیو ہم نے یہاں پہ مینچن کر دی یعنی اس جگہ پہ صرف کیا آجے گا میو ایم آجے گا اب آپ کے پاس سادہ میو ہم نے پیچھلے چپٹر میں مگنیٹک مومنٹ پڑا تھا تو اس کے نیچے ایم لگانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ یہ مگنیٹک کے ساتھ دیل کر رہے تو اب آپ کے پاس اس ویلیو کو لے لیتے ہیں کہ ایم اور ایچ کی آپ یہاں سے ایچ کی ویلیو بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایم آجے گا میو ایم آجے گا بی آجے گا ان دونوں کو کٹھا کر کے لکھ دیں گے تو یہ کانسٹنٹ ہے دونوں تو ایم پرپورشنل آگیا کس کے بی کے یعنی دریکٹلی پرپورشنل ہے سیمپل سا لینئر ریلیشن ہے اگر ہم مگنیٹائزیشن کو دیکھیں تو جتنے آپ کے پاس مگنیٹک تھے ان سب کو آپ نے مومنٹس کو جمع کر لیا تو اب آپ کے پاس پر یونٹ والیوم دیکھیں تو ون آور بی سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو میو آئی برابر ہوتا ہے ون بے ٹو ایم بی پرپینڈکلر سکیر ون آور بی کے یہ ویلیو ہم نے یہاں پہ پلیس کر دی اس کے بعد کیا کیا ہے انرجی آور والیوم کو ایک سائٹ پہ کھا لیا ون آور بی ایک سائٹ پہ کھا لیا یہ سارا جیسے میں نے کہا کانسٹنٹ ہے تو یہاں سے پتہ چلا مگنیٹائزیشن تو بیک انورسلی ہے تو یہ ہمارے ازمشن کے رانگ ہو گیا کیونکہ ہم نے تو اس سے پہلے لینئر مانا تھا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پلازما ایک فیرو مگنیٹک ہے کیونکہ وہاں پہ گائیریشن ہوگی تو مگنیٹک فیلڈ انورسلی پرپورشنل ہے مگنیٹائزیشن کے تو اس کا مطلب پلازما آپ کے بعد ڈائیا مگنیٹک مٹیریل میں آ رہے گا تو ہم اس کا مطلب فائنل ریزلٹ کیا ہوا باکہ پلازما کو مگنیٹک میڈیم کے طور پر کنسیڈر نہیں جا جا سکتا تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ قسم کے بات پوچھنے ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستہ کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیان انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اللہ پھر نیکس دیکھیں گے اللہ پھر نیکس